بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ میرے بہن بھائی جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے میرے یہی دعا ہے کہ میرے پیارے بہن بھائی جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں صدر سلامت رہیں کوئی غم کوئی پریشانی ان کے پاس نہ آئیں ان کو اولاد کے خوشیں دیکھنا نصیب فرمائیں اور ان کی اولاد کی ان کی سب کی خیر ہو جب بزرگ ہیں الہا پاک ان کو سلامت رکھیں جب در گئے ہیں اللہ پاک جو پریشانی میں ہیں رزق کی اللہ پاک ان کی وہ پریشانی دور فرما اللہ پاک جو سلامت کی مشکل میں آگئے ہیں اللہ پاک ان کی مشکل دور فرما اللہ پاک ہم سب کی گناہ محب فرما اے اللہ پاک تو ہی مشکل کشاہ ہے تو ہی قلمہ منین کی خیر کر اللہ پاک ہمیں ہر پورے وقت سے بچا اے اللہ پاک جو مشکل وقت آنے والا ہے اس سے بھی محفوظ رکھ اللہ پاک تیرے بندے ہیں اے اللہ پاک تو ہی سب مشکل کشاہ ہے اللہ پاک تو آمین تو کیسے ہیں میرے بہن بھائی میرے بہن بھائی صدو سلامت رہیں آپ ٹھیک ہیں نیچانل کو سسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے تو ویڈیو میں نے کہا کہ صبح صبح کا ٹائم ہے ناشتہ بنانا تھا بھی تو ویڈیو پناہ دیتی ہوں پہلے تو آج منگل کا دن ہے تو بس آج کل واقعی وہ پہلے میں ویڈیو دیکھ رہی تھی ان کی جو لودھرے والوں کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آئے ہوئے ہیں چور آئے ہیں بچوں کے بچوں کا مسئلہ ہے تو ہمارے بھی یہاں محلے میں دو تھے مرد تھے وہ بھرکہ پہنا ہوا تھا تو بچوں کو بلا رہے تھے تو بچوں کو جیسے بلا رہے تھے تو جیسے بچے ان کے پاس نہیں گئے تو بچوں نے کہا یہ ہمیں بلا رہے ہیں تو انہیں شاک پڑھا ہے جی بڑوں کو کہہ رہے ہیں وہ تو بھاگ گئے ہیں پتہ بھی نہیں چلا تو اسی طرح سے جو مرد ہیں وہ بھرکہ پہن کر آئے ہوئے ہیں تو واقعی ہر جگہ پر یہ ڈاکے ڈال رہے ہیں تو ڈاکے تو الگ بات ہے کسی کے بچوں کو اٹھانا الگ بات ہے یہ انسان ہے کون ہے جو کسی کے جگر کے ٹکڑوں کو اٹھا لیتے ہیں یہ کہتے ہیں سندھ سے آئے ہیں وہاں کو جو ڈاکو تھے وہ آئے ہیں تو حکومت کو چاہیے ان کی انداز کرے حکومت نے بھی اتنی انداز نہیں کی تو وہ ڈاکے میں پڑ گئے ہیں ڈاکے ڈاکے ڈال میں پڑ گئے ہیں تو میرے بھائی اللہ کی طرف سے جو گردش آئی ہے جو بھی آئی ہے اللہ سے مانگو کسی کے بچوں کو اٹھا کرنا کسی کو پرشان نہ کرو تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے تھی اتنی مشکل جو آئی ہے الٹا لوگوں کے بچوں کو اٹھانے کے لئے لگ گئے ہو اسی طرح پتہ یہ عذاب آتے ہیں تو اس طرح سے کسی کو پرشان نہیں کرنا چاہیے میرے بہن بھائی تو آپ کی مدد کر رہے ہیں جو کچھ ان سے ہو رہا ہے وہ آپ کو جا کر دیتے ہیں تو اسی طرح سے آپ جو کسی کو تنگ کریں گے آپ کے کسی کے کر رہے ہیں تو یہ ہمارے بچے اٹھانے کے لئے آگئے ہیں دیکھو سب کا نام بدنام ہوگا چند ایک آپ ہوں جو غلط لوگ ہوں جو اور شریف لوگ وہاں بیٹھے ہیں لوگ ان کو بھی آپ لوگوں میں شامل کر دیں گے تو سب کے لئے مشکل کھڑی کر رہے ہو اپنے لئے تو کھڑی ہوئی ہے بھئی اس طرح سے کیا اچھا کام کر رہے ہو تو باقی جو ہے اللہ یہ سب میرے بہن بھائیوں کو ہدایت دیں اسی طرح سے کسی کو کوئی پرشان نہ کریں تو ہمارے پنجاب میں یہ لوگ گھس گئے ہیں تو ہمارے پنجاب والوں سے جو کچھ ہو کیونکہ میں مولانا تاریخ بیان بھی سنا تھا وہ بھی کہہ رہا تھا ہمیں سندھ میں اور بلوچستان کو نہیں جا سکے ہم اپنے پنجاب کو جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ پر دے رہے ہیں تو اور لوگوں کو بہت سے دیکھا ہے میں نے ہر جگہ پر گئے ہیں جو کچھ ہو سکا ہے جہاں جہاں دیکھ کو جا سکا ہے سب کی وہ کر رہا ہے تو اس طرح سے اللہ سب کو ہدایت دے بس کسی کے بچے کوئی نہ اٹھائے یہ بات بہت غلط ہے بچوں کی بینا کوئی بھی نہیں جی سکتا بچے تو ماں باپ کی آنکھ کا دارہ ہوتے ہیں وہ جگر کا ٹکڑا ہوتے ہیں تو جس کے بچے ہوتے ہیں اسی کو ہی پتہ ہوتا ہے نہ جو لوگ کسی کے بچے اٹھاتے ہیں ان کے بچے نہیں ہوگی ان کے سینے میں دل نہیں ہوگا اس طرح سے میں اور ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی کہ سندھ کا ایک شہر ہے وہ پر نہ عورتوں کو جو قتل کرتے ہیں اپنے ماں جانئے کہ اپنے ہی باپ بھائی شہر جن کو قتل کرتے ہیں تو ان کو کفن تکر بھی نہیں دیتے تو ان کو جا کر ایسے ہی دفنا دیتے ہیں فاچہ خانی بھی نہیں کرتے ان کی مفرد کی دعا بھی نہیں کرتے پھول بھی نہیں ڈالتے تو اس طرح سے یہ ویڈے دہتر بہت دکھ ہوا ایک تو قتل کر دیتے ہیں اور دوسرا اس کے لئے کچھ آگے کرتے بھی نہیں ہیں قتل کر دیتے ہیں اس سے ان کی آگ سینے کی ختم نہیں ہوتی پھر بھی اسے اس کو غسل بھی نہیں دیتے اس کو ایسے دفنا دیا جاتا ہے تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اللہ سب کے گناہ کو معاف فرمائے اس طرح سے دیکھ کر وہ ویڈیو بہت زیادہ دکھ ہوا مسلمان ہو کر بھی خفر نہیں دیتے جو مفرد کی دعا نہیں کرتے تو اسی طرح سے میں سمجھتی تھی کہ میرا دل جو ہے نا ہر چھوٹے سے بچے کے لیے میرے کبوتر کے بچے کو چھو جائے تو لوگ کیسے ہیں ان کے سینوں میں دل کیسے ہیں دل نہیں پتھر ہیں پتھر دل ہوتا تو ان کو کم سے کم خفن دیتے فاچہ خانی کرتے کچھ بھی نہیں کرتے کالیا کا بس نام دے کر ابو سبستان کو کالیا کا نام دیا ہوا ہے تو اللہ ان پر رحم فرمائے جو میرے بہن دنیا سے چلی گئی ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے اللہ ان کو جنت دعا فرمائے جن کے قبر پر کوئی پانی ڈالنے بھی نہیں آتا تو اس طرح سے نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں بس اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ایسے لوگ کے بہر میں تو اللہ پاک بس ان چوروں سے بچائے کسی کے جگر کو ٹکڑو تو اتنے دفانوں اتنے جو کچھ ہو گیا ہے اتنے سے ان کو ہدایت نہیں ملی تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر کبھی ہدایت نہیں ملے گی بس جن لوگ کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے نا کال جن کے دل ہو جاتے ہیں وہ واقعی نہیں صاف ہوتے اللہ پاک ہر کسی کے دلوں کو اللہ پاک رحم والا بنا دے اللہ پاک ہم سب کی مشکل دور فرمائے اللہ پاک میرے بہن بھائی کو سلامت رکھے تو ہمارے ملک کی خیار کرے جو دفان جو پرشان انصاب اللہ پاک دور فرمائے اور ہم سب کو ہدایت والی زندگ دے ہدایت والی زندگ کی ہو کسی کے کوئی پرشان نہ ہو تو بس میرے یہ دعا ہے میرے بھائی جو دیس میں ہیں پردیس میں صدق خوش رہیں عباد رہیں ہمیشہ کوئی غم کوئی پرشان آپ لوگ کے پاس نہ آئیں تو وقت بہت مشکل ہے اس طرح سے جو چوڑا صدیہ تھی نا وہ امان تک برکت والی تھی یہ پندھروی صدیہ یہ مشکل سے گزر رہی ہے یہ بہت مشکل افراد تقریم اچھی ہوئی ہے یہ وقت بہت مشکل ہے یہ سکون والا ہے کوئی کسی کا نہیں بنتا یہ وقت ایسا ہو گیا ہے تو ہر کسی کو پتہ بھی ختم کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں تو الٹا ہی الٹا کام ہو گیا ہے جو بل ہیں ہر وقت وہ ان کے یونٹ کے پیسے بڑھ رہے ہیں ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی ہمارا بل جو ہے نا پچیس ہزار آرہ تھا جب ہم موٹر ٹویل چلاتے تھے جانے کے کھیتی بارک میں پانی لگ 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 تو وہ بیچارے کہوں جائیں کیا کریں ہماری حکومت نے عوام کو چھوڑ دیا ہے ایسے حال پر بس ہمارے پاس دھگ دھگ بل دو اور تم کھاؤ یا نہ کھاؤ تو اس طرح سے جب ہماری حکومت بھی ایسا کر رہی تو جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنی طرف سے پہلے کچھ مگئی ہوتی ہے پھر زیادہ ہو جاتی پھر اور آتی ہے وہ اور اس سے زیادہ کر دیتی ہے بس بھئی بس پھر اس طرح سے ڈاکے تو پڑھیں گے اس طرح سے سب کچھ تو ہوگا تو بس اللہ پاک سے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں تو ہی ہم سب کی خیار فرما یہ دنیا تو بس فانی دنیا ہے ہر کسی کو پتہ ہے پھر بھی نہ جانے کیا ہو رہا ہے ہاں میرے پیارے بہن بھائی بس کام کرنا تھا اب ناشتہ بناؤں گی سارا کام سام پھر سفیس ہوگی اسی طرح سے کام تو زندگی میں چلتے رہتے ہیں تو بس دل ہر طرف سے پرشان ہوتا ہے تو بس میں یہ چاہتی ہوں کسی کے بچوں کو کچھ نہ ہو کوئی بچہ کسی کے ہاتھ نہ لگے بس سب اپنے بچوں کو خیال کریں اپنے گھر کو خیال کریں ان ظالم لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں تو اللہ حافظ